السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بچوں آپ کو یاد ہے کل ہم نے کس بارے میں پڑا تھا شاباش کل ہم نے نبی اور رسول کے بارے میں پڑا تھا کس بارے میں پڑا تھا نبی اور رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جن میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لئے اس دنیا میں سے کچھ خاص لوگوں کو چن لیا تھا جنہیں نبی یا رسول کہتے ہیں ان مشہور انبیاء جن پر اللہ نے اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی وہ یہ ہیں دوریت حضرت موسیٰ علیہ السلام زبور حضرت دعود علیہ السلام انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی یارے بچوں میں امید کرتی ہوں آپ نے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اب اسی سبق کے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں آپ صفحہ نمبر دس کھولیں اور میرے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں اس سے پہلے ہم اپنی کوپی کا صفحہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے تاریخ جماعت کا کام دن انمان نبی اور رسول مشکی سوالات صفحہ نمبر دس مدرجزل سوالوں کے مختصر جواب لکھئے سوال نمبر ایک جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا انہیں کیا کہتے ہیں جی بیٹا ہم نے کتاب میں سے پڑا تھا کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا انہیں کیا کہتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے نا انہیں کیا کہتے ہیں جی ہاں سوال نمبر دو دنیا کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ کر کے کیا پوچھے گا ہم نے پڑا تھا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا سوال نمبر تین کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا بیٹا آپ نے پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی پینا کر بھیجا اور آپ پر اپنی آخری کتاب بھی نازل فرمائی تو لہٰذا اب آپ کو اس سوال سے اندازہ ہو کیا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جی بچوں سوال ہم نے آپس میں ڈسکس کر لیے ہیں اب اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں میں درست جواب آپ کو بتاؤں گی آپ نے اپنی کاپیوں پر اس جواب کو لکھنا ہے پہلے ہم سوال پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا انہیں کیا کہتے ہیں اس کا درست جواب ہے جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں سوال نمبر دو دنیا کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ کر کے کیا پوچھے گا اس کا درست جواب ہے دنیا کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ کر کے پوچھے گا کہ انہوں نے دنیا میں زندگی کس طرح گزاری سوال نمبر تین کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اس کا جواب ہے نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا مشکی سوال کے بعد اضافی سوال کی طرف آتے ہیں میں سوال پڑھتی ہوں کوئی سے تین مشہور نبیوں کے نام لکھیں بیٹا جی سبق میں ہم نے بہت سے مشہور نبیوں کے نام پڑھے ہیں آپ ان میں سے کوئی سے تین نبیوں کے نام اپنی مرضی سے کاپی پر لکھ سکتے ہیں اضافی سوال کوئی سے تین مشہور نبیوں کے نام لکھیں اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکی سوالات اور اضافی سوال کے بعد سوال نمبر دو مناسب لفظ خالی جگہ پر کیجئے نمبر ایک اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا ڈیش مکمل کر دیا اپنا پیغام مکمل کر دیا نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لئے ڈیش ہے نمونہ نمبر تین انسانوں کو سیدھا رستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈیش کو ہی دی گئی انسانوں نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیش نبی ہیں آخری میں امید کرتی ہوں آج کا سبق نبی و رسول آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا آپ سب نے اس سبق کو گھر میں دو سے تین بار پڑھنا ہے اور مشکی سوالات کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے شکریہ